سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے کچھ خاص گورنرس اندھ ہیں خاص کیوں وہ آگے چل کر کہ ہم بات کریں گے کیسی لگ رہی یہ تبدیلی آم ایلیٹل دفیکلٹ بکوز میں نے اپنا پولیٹیکل کیریئر ایزا ورکر شروع کیا تھا اور میں آج بھی اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل ورکری تصور کرتا ہوں میں نے خان صاحب کے ساتھ کوئی بائیس سال پہلے جب پارٹی بن رہی تھی تو میں ان چند لوگوں میں ستھا ان کے ساتھ جنہوں نے پارٹی کی بنیاد رکھی اور اس کو لے کے چلے لیکن اس کے بعد سے جو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے خون میں شامل ہو جاتا ہے تو کئی بار اس عوضے کی وجہ سے اپنے آپ کو ضبط کرنا پڑتا ہے کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ جن کا بڑا برملہ جواب دے سکتے ہیں انہیں نہیں دے پاتے ہیں پھر آپ کو اپنے عوضے کا خیال کرنا ہوتا ہے تو چل رہا ہے الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ سندھ حکومت کے ساتھ وفاق کے جو معاملات ہیں وہ سمود طریقے سے سیل ہونے چاہیے جو میں سمجھتا ہوں کہ بیسک میری ذمہ داری یہ ہے کہ جو بھی پولٹیکل اینگلنگ ہو یا جو بھی پولٹیکل ڈیفرنسز ہوں ان کو بالا اطاق رکھ کے جو صوبہ سندھ کی پروجیکٹس ہیں جو صوبہ سندھ کی ایسی چیزیں ہیں جو دونوں سیاست میں پڑھنے کی وجہ سے فس نہ جائیں اس میں میں کوئی بریج کا کردار ادا کروں کوشش کروں کہ وہ پروجیکٹس نکل جائیں جو میں اپنی پرائم ذمہ داری سمجھتا ہوں گوونر امران اسماعیل کی عید ایک بزنسمن امران اسماعیل کی عید سے کتنی مختلف ہے یا کتنی مشکل ہے فیملی لائف کتنی ڈسٹرب ہوئی ہے اور فیملی نے کس حد تک جو ہے وہ ریزنمنٹ کا اظہار کی ہے نہیں فیملی لائف ڈسٹرب تو نہیں ہوئی اس لیے کہ میری فیملی میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہوں کوشش کرتا ہوں زیادہ زیادہ ٹائم میں اپنی فیملی کے ساتھ گزار ہوں جو اس آفیس سے فری ہونے کے بعد مجھے ملتا ہے میرے بچے دونوں کو میری گائیڈنس کی ضرورت ہے میری بیٹی بھی ٹین ایج میں ہے میرا بیٹا ابھی نائنٹین ہے تو دونوں کو اس وقت بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے بچوں کو کہ وہ ان کو گائیڈنس میں لے ورنہ خدا نہ خواستہ وہ کوئی غلط پات پر چلے جاتے ہیں تو کوشش کرتا ہوں ان کے ساتھ زیادہ ٹائم گزاروں ان کو جو بھی میری زندگی کی تجربات ہیں ان کو میں وہ بتاؤں ہمارے دین کی روشنی میں جو چیزیں ہیں وہ آج کل تھوڑا سا جو ہماری نئی جنریشن ہے وہ دین سے اتنی آشنا نہیں ہے ہونی چاہیتی ہے اب میں اس میں سب سے اپنی غلطی تصور کرتا ہوں کہ ہماری غلطی ہے جو ہم اپنے بچوں کو اپ برنگنگ ان کی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ان کو دین سے روشنانس کرانا ہے میں ان کو نماز روزہ زکاة تحرات جہاد ان سب چیزوں کا ہم نے ان کو بتانا ہے اور جہاں کمی رہ جاتی ہے وہ ہماری کوتائی کی وجہ سے ہے تو کوشش کرتا ہوں کہ وہ جو کوتائیاں میرے سے ہو گئی ہیں پیچھے رہ گئی ہیں ان کو ٹھیک کروں اور بچوں کو پر طریقے سے آگے لے کے چلے عید پر پریفرنس آپ کی کیا ہوتی کھانے پینے میں کوئی خاص مطلب شیر خورما سوائیاں میٹھا مٹھائی گلاب جاؤن کیا نور میں آئی ام فوڈی مجھے بڑا پسند ہے کھانا اور پورے کراچی کا آپ سمجھ لیں چپا چپا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کہاں کے بن کباب زیادہ اچھے ہوتے ہیں کہاں کے چنہ چھولے اچھے ہوتے ہیں کدھر کے وحید کی کباب کھا لیں بن سوڑ چلے جائیں کی ریاض مسجد وہ ساری چیز ہیں تو وہ آہ آہ کیونکہ رمضان کی فوری بعد عید کا موقع ایک ایسا ہوتا ہے جس میں آپ ہر وقت کوئی نہ کوئی مہمان وزٹ کر رہا ہوتا ہے یا آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں وہ کھانے پینے کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے بہت کوشش کرتا ہوں کہ کنٹرول بڑھا لو کیونکہ ویٹ کافی بڑھ گیا کرائی دیکھ کر کے کیسے روکتے ہیں آپ کو نہیں روک نہیں کیا ضرورت ہے حرام تھوڑی ہے جائز چیز ہے کھالیں سر آپ مل گئے ہیں تو اسی موقع کو غنیمت جانتے میں کچھ ظاہر ہے کہ آپ کی ذاتی پسند ناپسند کے علاوہ کچھ سیاسی گفتگو بھی یقیناً کریں گے لیکن اس سے پہلے میوزک مغرہ سے کوئی شغف ذاتی حصیت میں میوزک سے بہت لگا ہوا ہے کس کو سنتے ہیں سب کو میڈی حسن بہت پسند ہے مولا ملی بہت پسند ہے جگجید سنگ بہت پسند ہے اچھا آپ کو بھی جگجید سنگ پسند ہے جگجید سنگ کی کون سے غزل آپ کو سب سے آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ نہ گاتا تو مزا نہیں آتا جگجید کا جو سٹارٹ تھا یہ بارش دولت بھی لے لو جگجید صاحب نے سٹارٹ کیا اس کے بعد جگجید کی جو ایک خصوصیت تھی وہ کوئی بہت بڑے شاعروں کے پیچھے نہیں گئے کلام کلام انہوں نے ایک آرڈنری شاعر کا بھی اٹھا کے اور اس کو کہاں سے کہاں انہوں نے پہنچا دیا میں نے کئی شاعر ایسے ہیں جن کو میں نے جگجید کی غزل سننے کے بعد پڑا پتہ ہی بات میں چلا کہ اچھا یہ بھی کوئی شاعر ہے پھر میں نے ان کو پڑا یہ میری کم اکلی کہلیں یا وہ کہلیں اللہ علمی کہلیں کہ مجھے علم نہیں تھا شاعر ازراد کا جو میں نے جگجید کی غزلوں کے بعد بیشائز یہ کہ جب جگجید صاحب نے ہمارے مرزا غالب کا جو انہوں نے کیا وہ بڑے زبادست کی پھر شاعروں میں ہمارے پاس تو بے انتہا پاکستان نے پرویون شاکر فیض احمد فیض کمال شوارہ گزر آپ نے خود بھی میوزک کے میدان میں تباہ آزمائی کی آپ کا مشہور زمانہ ایک ہی بار وہ کیسے آپ کے ذہن میں خیال آیا اور اتفاق سے کہ وہ تجربہ وہ اتفاق سے کامیاب ہوا تھا یا اس کو کامیاب ہونا ہی تھا نہیں اتفاق سے ہی کامیاب ہوا تھا میں نے جب وہ بنایا نا تو کیسے آپ کو کامیاب ہوا تھا میں نے جو یہ کر کے ہمارے دوستوں کو میں نے کہا تھا کہ تم اس کو گاہو تم لوگ سنگے رو اس کو ریکارڈ کرو تو انہوں نے کہا آپ ایک لائن بیچ میں یہ کر دیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا تو دیکھوڑا ایڈیا میں نے کہا چلو شوق تو تھا گانے کا میں نے کہا کرتا ہوں جب میں نے اسٹوڈیو گیا ریکارڈنگ کے لیے تو انہوں نے ایک لائن کے بجائے وہ کہتے رہے اچھا یہ بھی کر دیں یہ بھی کر دیں تو پورا گانا ہی انہوں نے میں نے سکرا لیا یوں آدھ ساتھی طور پر آپ گلو گایا اس کے بعد میں نے ایک ہفتے تک اس کو رکھ کر رکھا ریلیز نہیں کیا i was thinking day and night کہ کسی پولٹیشن نے گانا نہیں گیا کبھی نہیں کسی سٹیشمنٹ نے گانا نہیں گیا تو شرگ ای ڈو ای ڈو ایڈا ٹی تو بڑی کنفیوجن میں پھر ایک دن سنڈے کو میں نے دوپیر کو بارہ بجے میں نے اس کو اٹھا کے لیکن اس وقت جو ماحول جو فضا بنی ہوئی تھی آپ کی یہ چیز ہاتھوں ہاتھ ان کیش بھی ہو گئی وہ یوں کہ نواز مخالف ایک ماحول بنا ہوا تھا پی ٹی آئی ایک جو ورکر تھا وہ چارج تھا وہ گانا اس نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور وہ گانا ہر جلسے کی پوری کیمپین اس پر تنگیر بلکل بلکل تو کبھی سوچا تھا ایک نقصان میرا یہ تھا کہ جلسوں میں میری سپیچ خان صاحب نے ختم کر دی تھی اور وہ کہتے ہیں تم نے سپیچ نہیں کرنی تم نے گانا گانا لیکن اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ ایمیڈیٹ خان صاحب کی سپیچ سے پہلے وہ گانا ہوتا تھا تو وہ بلکل پیک اور پرائم ٹائم ہوتا تھا وہ سارا تو وہ اس کا ایک ایڈوانٹیج بھی تھا ڈیس ایڈوانٹیج بھی تھا اس وقت وہ جو ایک کیفیت تھی ایک عام آدمی کی جو اپنی آنکھوں میں تبدیلی کی خواب سجائے وہ تھا جس کو بس یہ تھا کہ اب نواز جائے گا اور عمران جب آئے گا تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی کیونکہ آپ اور دیگر لوگ جو گراس روٹ سے نکل کر کے آئے ہیں ایک عام میڈل کلاسیے کے مسائل کو سمجھتے ہیں وہ گورنر ہاؤسز میں کھو کر کے نہیں رہ جائیں گے مہبو کر کے نہیں رہ جائیں گے اسے ایک عام آدمی کی ضرورت کا اس کی کیفیت کا اندازہ ہوگا کیا یہ سب کچھ ہو سکا؟ بلکل ہوا میں تو آپ کو یہ بتا ہوں کہ جتنی تکلیف مخالفین کو میری مومنٹ سے ہے کہ جی آپ مٹھی کیوں جا رہے ہیں مٹیاری کیوں جا رہے ہیں آپ لڑکانا کیوں جا رہے ہیں فلان جگہ کیوں جا رہے ہیں ان کا دل کرتا ہے کہ میں دری گورنر رب سے بیٹھوں اس لاویش لائف کو انجوائے کروں میرا من کرتا ہے کہ میں بریک فری کروں نکلوں باہر ہر ایک پر ریچ آؤٹ کروں اور یہی پرائم منسٹر اور پریزنٹ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں میرے سے کیونکہ صوبہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جو وفاق کی حکومت سے مختلف جماعت ہے وہ اپنا ایک منشور رکھتے ہیں اچھا یا برا وہ اس کی بات کی بات ہے لیکن ان کا منشور ہمارے منشور سے فرق ہے تحریک انصاف کے منشور سے فرق ہے اور جو فیڈرل پروگرامز ہیں اس کو اس طرح سے اون نہیں کرتے جیسے کرنا چاہیے مثال کی طور پر جو احساس کا پروگرام تھا کیس ڈیشیبیوزن سینٹر کا وہاں پہ اس طرح سے نئی منٹرنگ ہوئی جیسے باقی صوبوں میں ہوئی کمپیرٹیو سٹیٹمنٹ اگر میں آپ کو دوں تو مجھے پرائم منسٹر نے کہا کہ تم نے ہر جو علاقے ہیں جہاں پہ مین مین جگہ پہ ضرور چلے جاؤ اور احساس کا سینٹرز میں جا کے دیکھو کہ لوگوں کو کیا پرابلم آرہی ہیں ٹھیک کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام تھا یہ سوشل سرویس کا جو خان صاحب نے احساس پروگرام سے کیس ڈیسٹیبیوشن کی ہے میں نے سندھ میں کوشش کی ایک جگہ جانے کی اور اس کے بعد مجھے پھر یہ کوویڈ ہو گیا رہا میں جان نہیں سکا اب عید کے بعد میں اپنے دورے دوبارہ انشاءاللہ رکھوں گا جاؤں گا میں نے سب سے پہلے پورے پاکستان میں سندھ کا گورنر ہم سو مارا سب سے پہلے ہم نے پبلک کے لیے کھولا آج بھی کھولا ہوا ہے صبح سے شام تک لوگ آتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ ہم نے ریسٹرکشنر یہ رکھی ہوئے کہ فیملیز کے ساتھ آئیں گے کھانا پینہ نہیں لے کے آئیں گے کوئی یہاں کرکٹ نہیں ہوگی بڑے کم اراؤن گھومتے پھرتے ہیں سکول کے بچے ہر روز آتے ہیں ہمارے پاس لائن اپ ہے اگلے تین مہینے تک سکولوں ریسٹریشن کرائی بھی ہے دو دو سکول تین تین سکول روزانہ کے بنیاد پر آتے ہیں یہ بڑی ہسٹاریکل بیلڈنگ ہے یہاں قائد عظم محمد علی جنہ نے فرس گورنر جنرل پاکستان یہاں پہ انہوں نے اوٹ لیا تھا اب یہ پروگرام کے بعد میں آپ کو نیچے دکھاؤں گا اگزیکلی وہ جگہ جہاں پہ قائد عظم نے کھڑے ہو کے اوٹ لیا تھا قائد کی وہ کرسی جو اوٹ لینے کے بعد جس پہ وہ بیٹھے وہ آج تک ہمارے پاس پریزروڈ ہے قائد کا آفیس ایز ایز ہے جیسے ان کا تھا جب وہ گورنر جنرل بنے تھے ان کی جو بلانگنگز تھیں ان کی سیفٹی ریزر ان کی پرسنل تصویریں ایسی تصویریں جو آرکائیو میں ہیں ہمارے پاس جو آپ نے شاید دیکھی نہیں ہو قائد کی اس طرح بیچ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں رائیڈنگ کر رہے ہیں اس طرح اور ان کے جو برطن تھے کٹلی ری کروکری کلم دواد ہر چیز اسی طرح ہم نے پریزروڈ کر کے نیچے رکھے ٹریٹ ٹو وچ جس کو بچے آکے نا ریلیٹ کرتے ہیں یہ کرسی جس پہ قائد اعظم باٹھتے تھے یہ ٹیبل جس پہ باٹھ یوز کرتے تھے یہ ان کا آفیس تھا یہ انٹرنس تھی یہ ایکزٹ تھی اس طرح کی سائے چیز ہیں آج بھی ان کی چیزیں آپ دیکھتے ہیں تو رش کرتے ہیں آدمی کے کیا زبردست کیس تھی سر ویسے تو اید کا موقع ہے میٹھی میٹھی باتیں کرنی چاہیے لیکن لیکن وہ نورول آریفی نہیں کیا جو میٹھی باتیں کام ختم کرتے ہیں نہیں چلے میٹھی باتیں شروع کرتے ہیں اچھا یہ مجھے بتائیں موسیقی کے علاوہ فلموں سے بھی شغف ہے کس کی فلمیں دیکھنا پسند کرتے ہیں فلمیں ساری دیکھتوں میں ہندوستان کی ہندوستان کی چھوٹ نہیں دیکھنی اب دیکھنی چھوٹ نہیں کون پسند تھا ادھاکاروں میں ادھاکاراؤں میں تھا واہید مراد was my favorite پاکستان کی میں نے بچپن سے واہید مراد کو بڑا ہیرو ستصور کیا I really like him آج بھی میرا دل کرتا ہے میں کبھی کبھی بیٹ گن کے پرانی فلموں کے گانے یوٹیوب پہ لگا کے دیکھتا ہوں تو he was my one of the favorite اب آج کل شان ہمارا بڑا اچھا ہے he's a great hero اور شان کی ایک بڑی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا hero پاکستان نے پاکستان نے پروڈیوز کیا کئی بار اس کو انڈیا سے آفر آئیں and he declined just because he wanted to be a پاکستانی پاکستان میں اگر آپ دیکھا کرتے تھے تو یہ دو مجھے بڑے زبادرز انڈیا میں اگر آپ دیکھا کرتے تھے موویز تو کس کی دیکھتے تھے male female ہمارے آمیر خان آمیر خان is one of my best favorite actors in انڈیا آمیر خان جب یہاں آئے تھے تو خان صاحب نے مجھے officially designate کیا تھا کہ میں نے آمیر خان کو cater کرنا dream come true تو آمیر خان جی یہاں پر رکے تھے آکے پھر وہ ایک بڑا interesting قصہ تھا آمیر خان نے کہا مجھے اپنے مامو سے ملنے جانا تو میں نے دو انہوں نے دیا گلشن اکبال کے چھوٹے سے علاقے میں اپارٹمنٹ میں ان کے مامو رہتے تو میں نے ٹھیک ہے تو ہم ملنے چلے گئے خان صاحب بھی ساتھ ہے ان کے مامو سے ملنے چلے گئے شاکت خان ہم کا فنڈر حضرت ہو ان کے مامو سے ملنے چلے گئے جب ہم گئے تو ظاہر ہے پورا محلہ علاقہ پورا باہر نکلا ہوا تھا تو جیسے جا کے بیٹھے تو مامو ان کے رہے روحان سے رونا شروع ہو گئے تو انہوں نے کہا میں تصور نہیں کر رہا تھا کہ تم آؤ گئے تو اس نے کہ نہیں نہیں میں آنا تھا انہوں نے کہ کہ تم نہ آتے تو پتہ نہیں شاید میں خود کشی کر پورا محلہ میرا مزاک آتا تھا جب میں دنوں کو بتایا کہ میرا بانجا ہے تو میری پاس عزت اسی میں ٹھیک ہے تم آج آؤ گئے ٹھیک ہے نہیں آؤ گئے تو میرے پاس دوسری چوائز نہیں کہ میں دکھا سکتا تو مجھے رہا آمیر پھر انہوں نے آمیر نے اپنا لگان مووی کا بیٹ تھا وہ یہاں آکشن کیا پاکستانیوں نے بھی ماشاءاللہ دل دکھایا کہ بیٹ کسی نے ساٹھ لاکھ ستر لاکھ خریدا سارے پیسے شوکت خانہ کو ڈونیٹ کی تو دیر آر پیپل جو اس طرح ہیں جو پاکستان سے دوستی کا خواب رکھتے ہیں سر آپ ابھی تھوڑی در پہلے قائد اعظم محمد جنہ رحمت اللہ کا ذکر فرما رہے تھے قائد اعظم کو ان کے بدترین مخالف بھی کانٹروورشل نہیں کہہ سکتے سندھ کے اس گورنر ہاؤس میں جب سے آپ متمکن ہیں اس مسند پر تب سے فریق مخالف نے آپ کو کانٹروورشل بنا رکھا اس بات کا ادراک آپ کو بہت خوبی ہوگا کوئی پریس کانفرنس شاہد شاہزو نادر کوئی بیان شاہزو نادری ایسا ہو جس میں آپ کے حوالے سے کوئی نگیٹیو بات نہ کی جاتی ہو یہ کانٹروورسی آپ نے خود خریدی ہے اور آپ کو یہ احساس ہے جو پنجاب میں سلمان تاثیر مرہوم کا امیج بن گیا تھا انٹی نون لیگ اور سینے پر مون دلنے کے کام آیا کرتے تھے اسی طرح سے آج آپ کا امیج بن گیا ہے اور آپ پیپلز پارٹی کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں وجہ کیا ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جب سے میں گوونر بنا ہوں موس اف میمبر بلانگ پیپلز پارٹی انہوں نے ایکسپٹی نہیں کیا اس بات کو اور کچھ میرے اپرنٹس ایسے تھے جو مخالف تھے ام نے سامنے الیکشن لڑے اس طرح کے شاید they couldn't get over with it the defeat they got they couldn't get over with it اور جب بھی آپ پولیٹیکل لوگ اس طرح بیٹھ کے اگر گوونر کو برا بلا کہتے ہیں میرے پاس ریٹیلیٹ کرنے کے چانس بہت کام ہوتے ہیں میں اس طرح سے ریٹیلیٹ نہیں کر پاتا جس طرح سے اگر میں گوونر نہ ہوتا تو کرتا یا جیسے میں کیا کرتا تھا جب گوونر کہ میں اس طرح کی کوشش کرتا ہوں اسے کمزوری نہ سمجھے اور میری کوشش ہی ہوتی ہے کیونکہ مجھے وفاق سے یہ ذمہ داری کہہ لیں یا وزیراعظم کی خواہش ہے کہ کوئی سیچویشن اس گھر سے نہیں ہونی چاہیے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ نہ ہو لیکن کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں اگر میں کوئی سٹینڈ لیتا ہوں تو امپریشن ادھر یہ جاتا ہے کہ یہ بلا وجہ ہمارے ساتھ پنگا کر رہے لٹس کہ کوئی بل ایسا آتا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے اور اس کو میں ابجیکشن لگا کے واپس میں ابجیکشن لگا کے واپس کیا اور وہ ابجیکشن سندھ گورنمنٹ نے ریموو کیے پھر یعنی سندھ گورنمنٹ یہ کہہ رہی تھی کہ بجلی اور گیس کے بل وہ ماف کر رہے تھے یا ڈسکارنٹ کر رہے تھے ان کو جو کہ آپ کے اختیار اختیار میں ہی نہیں تو تو وفاق کے ہیں وفاق پریڈیوز کرتا ہے وفاق بیچتا ہے آپ کیسے ماف کر سکتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتے نا انہور اللہ کارفین کے میں اناؤنس کر دوں کہ آپ کی ساری تنخواہ جو میں نے چاریٹی میں دے دی میں کسے دے سکتا ہوں یہ یہ تو آپ کے جو بول نیوز کے اونرز ہیں وہ کریں گے یا آپ کریں گے ان کے ساتھ مل کے میں تو نہیں کر سکتا بلکہ آپ کے اونرز بھی نہیں کر سکتے تنخواہ آپ کی اپ مرضی چاریٹی میں دے نہ دیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے